اگر کسے بھائی کو گھر بیٹھے بھی جانور چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چیزیں اچھی ہوگی کس میں پہلے پیسے بھیجوانے پڑیں گے وہ 50% لگوانے پڑیں گے باقی پیسے گھر جا کے دے دیں چیزیں اچھی ہوگی جو بتائیں گے وہی چیز ہوگی جو عمر ہوگی وہی جو بتائیں گے وہی چیز ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سخواہ سرگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ صاحب دستوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج میں مل امور منڈی میں موجود مل امور منڈی ہفتے والے دن لگتی ہے اور یہ جھنگ سے تقریبا 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ملتان روڈ کے اوپر منڈی لگتی ہے ہر ہفتے والے دن اور پاکستان کی بہت بڑی منڈی ہے یہاں پر بچری ہوتی ہیں ولیتی بچری آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے ان کی انفارمیشن دیتا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری نہیں آنا والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں السلام علیکم ابھی جناب ہم عدنات بھائی کے پاس ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت بچری ہوتی ہیں ان خانہ صاحب سے آتے ہیں دو منڈییں کرتے ہیں ایک گوجرہ اور ایک یہ مل امور منڈی کرتے ہیں اور کبھی کبھی شاپر کھانجرہ بھی چل جائیں کبھی شاپر اور لاہور اور گوجرہ بل امور ٹھیک ہے ٹین منڈی ہیں جناب کا بھی کار لیتے ہیں اور ویسے دو تو پکی ہیں دو کنفرہ منڈی ہیں ٹھیک ہے یہ ہفتہ والدین لگتی ہے اور گوجرہ منڈی منگل والدین لگتی ہیں آج کننی بچری ہیں آج ماشاءاللہ آٹھ رہ گئی ہیں تقریباً ستارہ اٹھارہ تھی ستارہ اٹھارہ تھی آٹھ رہ گئی چلو دوستو آپ کو آٹھ بچریوں کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ کار کی ریٹس آپ کو بتاتے ہیں مکمل انفارمیشن دیتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چیلن کو سسکرائب کر لیں لیس گو یہ ایک جناب سائیوال فریزن کراس عمر عمر اس کی تقریباً آٹھارہ مہینے آٹھارہ مہینے کھیری کھیری ماشاءاللہ جناب موسے کھیری اور تقریباً ستارہ اٹھارہ مہینے کی بچری یہ سائیوال فریزن کراس بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا کار رکھنے والی ہے خوبصورت ہے جناب ماشاءاللہ کافی لیند بھی اچھی ہے آشانان بھئی اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں اس کا ایک لکھ چالیس ہزار ایک چالیس یہ فائنل کنے کے ہو جائے گی یہ فائنل پچھانوے کی ہو جائے گی پچھانوے ہزار کی ٹھیک نائنٹی فائیو سازن کی ہو جائے گی اس کے بعد جناب یہ چیک کار لے گی یہ کون سی نسل میں جرسی فریزن کراس جرسی جرسی فریزن کراس ماشاءاللہ چیک کار لیں جناب اس کی عمر کی نیان نانوے اس کی تقریباً سولہ مہینے سولہ مہینے ماشاءاللہ چیک کار لیں بہترین خوبصورت بچری ہے اور ایک نمبر چیز ایک نمبر چیز ہے ریٹ کیا مانگ رسکتا اس کا ایک لکھ پینتیس ہزار ایک پینتیس ہزار فائنل کنے کی ہو جائے گی یہ بھی فائنل پچھانوے پچھانوے ہزار کی ہو جائے گی ماشاءاللہ چیک کار لیں جناب ساٹین کان دیکھے چھوٹے چھوٹے پیور ایک نمبر چیز ہے ماشاءاللہ سیرہ ایک مہینے کی ہوگی سقریباً اور دو مہینے بچری آپ کو دکھا دیئے ہیں اور اس کے بعد جناب تیسرے نمبر والی بچری آپ کو دکھاتے ہیں یہ فریزن ہے ماشاءاللہ پرینٹ بھی اچھا ہے خوبصورت پرینٹ والی بچری ہے ایک لے کر کے آپ کو کھول کر دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ جناب چیک کار لیں بھائیس ریٹ پوچھتے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا نمبر یہ اس کی عمر کینے ہے اس کی تقریباً ہے سولہ مہینے پندرہ سولہ مہینے ماشاءاللہ چیک کار لیں موسکیری گرنٹے کے ساتھ ماشاءاللہ چیک کار لیں نو سو ریٹ کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس کا مل تو مانگ رہے ہیں ایک لکھ چالیس ایک چالیس فائنل کنے کی ہو جائے گی یہ فائنل ایک دس میں ہو جائے گی ایک دس میں ایک سایڈ سے ہو جائے گی ایک لکھ دس ہزار میں کوئی اور پیار ممبت کھوڑا بہت کر رہے ہیں جب کوئی آئے گا تو پیار ممبت کر دیں گا ٹھیک ہے یہ دوستو میں نے آپ کو تیسرے نمبر والی بچری چیزیں اچھی ہیں دکھا رہے ہیں جناب اور اس کے بعد چوتھے نمبر والی بچری آپ کو دکھاتے ہیں ایک 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 بچریوں کی انفارمیشن دیتے جا رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا ان بچریوں میں پیار ممبت ضرور ہو جائے گی جب آپ خریدار بنیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور چوتھے نمبر والی بچری چیک کر لیں ماشاءاللہ دون دی یہ بھی کھیری یہ بھی کھیری ماشاءاللہ تھوڑی سی کمزور ہے لیکن اچھی چیز ہے ہائٹ اچھی ہے نسل اچھی ہے پرنٹ بھی اچھا پرنٹ بھی اچھا ٹھیک ہے اچھا اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں اس کا ایک لاکھ پچ پن ایک پچ پن یہ فائنل کنے کی ہو جائے گی یہ فائنل ایک دس کی ہو جائے گی ایک دس کی ماشاءاللہ جناب چیک کر لیں ایک لاکھ دس ہزار کی فائنل ہو جائے گی پیار ممتت و ساتھ ضرور ہے انشاءاللہ بڑی ہو چکی دو سال کی ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی بن گئی ہے وزن بھی اچھا ہے اور ہائٹ اچھی بنا گئی ہے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ یہ چیز بھی اچھی ہے پہ اور ایک نمبر ماشاءاللہ ایک نمبر پرنٹ بھی اچھا ہے خوبصورت ہے جناب چول اس سانی فریزن کروس ایسے ہی تو اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں اس کا ایک لاکھ ساٹھ ہو جائے گی ایک ساٹھ یہ پانچے نمبر پر ہو گئی بلکل بلکل ایسی بن جاتی ہے تقریبا چاہ چاہ پانچ میں لاکھ ہی گائے بنتی ہیں اور اس کے بعد جناب یہ پانچ بچری میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد چاہ اچھا تین اس سائیڈ پر کھڑی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ بچری چیک کا لیں بارہ تیرہ مہینے کی ایسے ہی ہیں بارہ مہینے کی ہے دوستو چیک کا لیں ماشاءاللہ ہیری بچری خوبصورت ہے پرینٹس کا آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہی ہے بارہ کیا ہے بھی تو بارہ مہینے کیا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے جینین مونی ماتھا چیک کریں ماشاءاللہ فیس پالٹ یہ اچھی ہے نسل پر فوکس کیا کریں ایسی نسل کی بچری ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے مطلب آگے وہ تقریبا چار چار ہاں یہ تو ہے نا کام آتی ہے لیکن ریٹ آپ نے پیار مبت ضرور کرنی ہے کیونکہ دوست ریٹ سن کر حیران نہ ہو جائیں یا پریشان نہ ہو جائیں یہ ہے کہ ریٹ آپ کے اچھے ہوتے ہیں اس وجہ سے میں بھی آپ کی سپیچلی ویڈیو بناتا ہوں اچھا اس کا ریٹ یادنان بھئی کیا مانگ رہے ہیں اس کا مانگ رہے ہیں ایک لکھ بیس ہزار ایک بیس یہ فائنل کی نہیں ہو جائے گی فائنل ایک پانچ میں ہو جائے گی ایک پانچ میں اچھا ماشاءاللہ آپ ایک لاکھ پانچ ہزار میں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک لاکھ پانچ ہزار میں بتا رہے ہیں باقی پیار مبتے ساتھ ضرور ہو جائیں گی جب آپ فریدار بنیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعامل کریں گے اپنا ریٹ لگا کر آپ پرچیز کا سکتے اس کے بعد چولستانی فریزن کروس ماشاءاللہ چیک کر لیں اس کی عمر کنی بھائی اس کی بھی تقریب ہونا اٹھارہ مہینہ ہے اچھا کیری کیری ہیٹ میں آگئی ہوگی تقریبا اٹھارہ مہینے کی بچری ہے اور چولستانی فریزن کروس ہے ریٹ کیا مہاری اس کا ایک دس ایک دس فینل کنے میں نہیں جہاں تک دے پچانوے ہزار میں کوئی اور پیار مبت پورے نبے میں نبے میں چلو نبے میں کہہ رہے ہیں باقی پیار مبتے ساتھ میں ضرور ہے انشاءاللہ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ کیری بچی کیری ماشاءاللہ تیرہ چودہ مہینے کی یہ تقریبا پندرہ مہینے کی ماشاءاللہ چیک کر لیں گو سکھیری جرنٹی کے ساتھ ماشاءاللہ اور اس پرنٹ چیک کر لیں نسل چیک کر لیں ماشاءاللہ فیس کوالٹی چیک کریں بہترین خوبصورت تھان دکھا دو نا چاروں تھان ہلا ہے ہاں ہے وائٹ اور اس کے بلائک ہے چیک کر لیں ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے چیزیں اچھی نہیں گیتے ہیں ماشاءاللہ اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں یہ فائنل کنے کی ہو جائے گی یہ فائنل نبے کی ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبے آزار کی ہو جائے گی باقی جو بچنیاں میں نے آپ کو ایک ایک کر کے دکھائی ہے ٹوٹل تقریبا آٹھ جانوار ان کے پاس سارے کے سارے ادھر کھڑے ہیں اور سیل ہوگے تو وہ تو نصیب مقدر کی بات ہے نصیب کی بات ہے اگر کوئی بھی بھائی کال کر لے گا تو اس کو بتا دیں گے کہ کتنے جانوار پاس کڑے ہیں اور افتے ماشاءاللہ ہاں نہیں ہو آتے رہتے ہیں اگر آپ نے خریدنا جانسا رابطہ کالے نمبر آپ نہ دے دیں سیرو تین سو دو جی تین سو دو پنتالیس پنتالیس دیس دو سو اکر تیس دو سو اکر تیس ٹھیک ہے کسی بھی بھائی کو ضرورت اگر کوئی ساری کے ساری آٹھ ہوگی آٹھ ہو اکٹھی پرچیز کرنا چاہتا دکھاؤنا ساری کے ساری اکٹھی پرچیز کرنا چاہتا فی پٹھا کے حساب سے کیا ریڈ لگائیں گے ان کو فی پٹھا کے حساب سے فائنل فائنل پچانوے کے حساب سے لگائیں گے پچانوے میں فائنل نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب فی پٹھا کے حساب سے آٹھ کے آٹھ لگائیں گے انشاءاللہ پیار مبتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں نمبر میں نے لے لیا انسیاب دیکھتا ہی رابطہ کر لیں ننکانہ صاحب میں ہوتے ہیں جناب اور ویسے دو منییں کرتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا دوستو ویڈیو اچھی لگی کسی بھی بھائی کو ضرور ہے تو ضرور رابطہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو مجھ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیں تو اسی کے ساتھ اپنے دوستو و سخافت سرکانہ اور ازنار بھائی کو دیجئے جاتے اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت